اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارا نے بولی ساڑھے چھے کا ٹائم ہو گیا ہے ہمیں ساڑھے چار بجے نکلنا تھا لیٹ ہو گیا ہے چھے ساڑھے چھے بج گئے ساڑھے پانچ چھے بج گئے اور پھر بولی کہ میں ریڈی ہو گئی ہوں انس بین بیر بیل پہ بیل دے رہے ہیں اور کچھ بھی سامان نہیں لے کے جا رہی ہوں سوائے ریڈ بیک کے جو کہ اس کے میک اپ کا بیگ ہے اب مجھے یہاں پہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر کسی کام سے یہ گئی ہو ٹھیک ہے جیسے کہ اس نے بولی کہ ہم کچھ کام سے آئے ہوئے تھے وہ دن بھی اس نے بولی کہ میں ایف آئے میں آئے ہوئی ہوں لیکن یہ ایف آئے نہیں گئی تھی وہ دن اور یہاں پہ بھی گئی تو اس نے بولی میں کچھ کام سے آئے ہوئی ہوں تو یہ کوئی کام ہم سے نہیں آئی ہے جس طرح سے اس نے کپڑے پہنی ہے اور جس طرح سے اس نے کچھ بھی نہیں لی لیکن میک اپ اس نے ساتھ میں جرور لی اس کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ لوگ اور اس طرح کے کپڑے پہننا اور میک اپ ساتھ میں کیری کرنا ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کہ کوئی میٹنگ کے لیے یا کوئی پیپر وغیرہ کے لیے یا کوئی مطلب کے جیسے پروپٹی لیے اس کے ورک کے لیے اگر یہ گئی ہوتی تو اس طرح کے کپڑے پہن کے بال کھلے رکھ کے اور میک اپ کیٹ ساتھ میں لے جانے کا تو کوئی تکی نہیں بنتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سب چیچ کی ضرورت تھی کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ میک اپ ساتھ میں لے جانے کی ضرورت تھی سینہ کھول کے بال کھول کے اس طرح سے گیٹ اپ لے کے جانے کی ضرورت تھی بلکل بھی نہیں یہ کہاں گئی تھی کس کو خوش کرنے کے لیے گئی تھی کیا کام کرنے کے لیے گئی تھی جیتے کہ اس نے بولی ہے نا کہ میں کچھ کر رہی ہوں بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی نجر لگ جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے جب آئیں گی نا تو یہ والا اس کا جو ٹریپ ہے نا وہ وہاں پہ کہیں پہ بھی کنیکٹ نہیں کریں گا کنیکٹ کریں گا بھی نا تو یہ اس چیز کو بلکل بھی ہائلائٹ نہیں ہونے دیں گی کیونکہ یہ گندہ کام کرنے گئی تھی یہ کسی کو خوش کرنے گئی تھی اور آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ یہ بندی جس طرح سے فیک آبورٹ کا ڈراما کروا سکتی ہے جس طرح سے فیک میٹ اپ کا کروا سکتی ہے اور جس طرح سے یہ پروپٹی وغیرہ خرید رہی ہے جب سے یہ اسلام آباد آئی ہے اس نے اتنی پروپٹی خریدی ہے اتنی خریدی ہے کہ وہ چینل سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں پہ یہ گئی ہے اور اسلام آباد کے بیچ میں اور مطلب وہاں پہ کون رہتا ہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے یار وہ گرین کوٹ والا رہتا ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے نا میرے خیال سے یہ اس کو خوش کرنے گئی تھی کیونکہ یہ جو کام کروار یہ نا چاہے وہ پروپٹی کا ہو چاہے وہ اسائلم کا ہو چاہے اس کو پروپٹی میں مطلب کے گفلہ کرنا ہو تو یہ سب کام میں نا وہ بندہ اس کی بہت ہیلپ کرتا ہے اور بدلے میں کیا چیئے اس کو اس کی بیوی اس کو بیوی تھوڑی بنانا ہے جو چاہیے وہ کرنے کے لیے یہ گئی تھی اس طرح کے کپڑے پہن کے میکپ ساتھ میں لے کے اور جتنی یہ خوش نظر آ رہی تھی بیسے تو دیکھو اس کو خوش کی بیماری تو ہے لیکن یہ پروپٹی وغیرہ ملنا بینیفٹ ملنا کالی والی کار یاد ہے نا کیا لگتا ہے کالی والی کار اتنے خریدی تھی اس کو گیپٹ میں ملی تھی ہوتل میں جا کے خوش کرنے کا گیپٹ تھاؤں اور ابھی بھی نا یہ کسی کو خوش کرنے گئی تھی جہاں طلب کے مجھے پتا چلا ہے گرین کوٹ والے کو خوش کرنے کے لیے گئی تھی اور اس سے اسائلم کا پروپٹی کا کچھ کام کروانا چاہتی ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے گئی تھی اور جتنی یہ خوش نظر آ رہی تھی نا تو ایک تو وہ تو تھی بیماری کی وہ کرنا لیکن ہاں جو اس کا کام تھا نا وہ کام کروانے کے لیے بھی یہ خوش تھی اور بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے وہ پانڈ بھی سامنے آ جائیں گا بہت جلدی آنے والا باقی اتنی جو بھاشن دی ہے نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی جب کام کمپلیٹ ہو جائیں گا نجر لگتی ہے پہلے نہیں یہ باتیں تمہز میں آتی تھی اب سمجھ آ جاتی ہے کہ نجر لگتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس نے پہلے بھی ایسے چورن دی ہے یاد ہے اس کی امی آئی تھی جبھی یہ گاؤں سے اپنی امی کو اپنا بنگلو دکھانے کے لیے لے کے گئی تھی اور پھر کیا بولی تھی کہ میں کچھ کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت جلدی ایک خوشکبریٹ شیئر کروں گی ابھی نہیں بتاؤں گی نجر لگ جاتی ہے یاد ہے نا پھر اس نے وہ چیچ کو شیئر نہیں کی جب گوچو دبائی میں تھا جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے بولی تھی ایک خوشکبری ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی تھوڑا سی کام رہ گیا ہے وہ پورا ہو جائیں گا تو شیئر کروں گی ورنہ نجر لگ جاتی ہے وہ بھی آج طلب کے اس نے شیئر نہیں کی اور اب پھر سے نا چورن لے رہی ہے کہ نجر لگ جاتی ہے نا تو چورن کھا لو ویسے بھی بتانے والی تو ہوں نہیں میں ہے نا موٹی سانڈ اچھا یہ سوچو کہ بچوں کو بھی اس نے ساتھ میں نہیں لیے خود ہی بتا رہی ہے جمعیداری بابری کو دیکھ کے جا رہی ہے اور سی سی ٹی وی میں ہم نجر رکھتے رہیں گے میں اس کے بابری پہ بھی بھروسہ نہیں ہے بے شرم کی طرح بول رہی ہے سی سی ٹی وی پہ ہم نجر رکھتے رہیں گے واہ اور پھر بول رہی ہے ہم نے کپڑے بھپڑے بھی ساتھ میں نہیں لیے میں نے صرف میرا میک اپ ساتھ میں لیوں یہی تو بات ہے نا پٹارا کہ جب تُو کوئی پروپٹی کے یا کوئی بھی اسائلم کے یا بار کنٹری جانے کے کام کے لیے اگر جا رہی ہے تو میک اپ تاب کیا کام ہے وہاں پہ اب آپ لوگ بچے لے کے جا سکتی تھی یہ کیا کرنا تھا گونچو بچے لے کے بیٹھے رہتا یہ سائن وائن کر کے جو بھی کرنا تھا کر کے ہڑی جاتی وہاں سے لیکن اس نے بچے نہیں لی اس کا مطلب آپ لوگ خود سمجھ دار ہو سمجھ جاؤ باقی سچ میں یار بہت بھڑ بے شرم عورت ہے اس سے زیادہ بے شرم عورت نہیں دیکھی بول رہی ہے مجھے سورج گروب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو لوب ہوتے ہوئے تو بہت دیکھی ہوں گروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو پٹارہ اس کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے لیکن تو تانگیں اٹھا کے سوتے پڑی رہتی ہے تو تیرے کو کیسے پتا چلیں گا کہ سورج کیسے نکلتا ہے ہاں ڈوبنے کے ٹیم پہ تو اٹھ جاتی ہے کبھی کبھی ڈوبنے کے بعد اٹھتی ہے تو تجھے وہ ٹیم کا تو پتہ ہی ہوگا لیکن سورج نکلتا کہتے ہیں وہ تیرے کو کیسے پتا ہوگا وہ تو گونچو سے پوچھ وہ مرگا ہے وہ اڑی آتا ہے اس کو پتا ہے تیرے کو اور اوپر سے بول بھی رہی ہے اتنی تو بے شرم گھٹیا عورت ہے اور پھر بلتی ہے ہم صبح جلدی اٹھ گئے میں نے بچے کو اسکول بھیج دی اسکول بھیجنے کے ٹائم پہ ہی نا سورج نکلتا ہے گھٹیا عورت اور ایک بات تو گونچو لے کے کیمرہ اس کو اوپر سے نیچے تلق دکھا رہا ہے اس کے جسم کی نمائش کر رہا ہے ارے کتنا گیر ہوگے پیسے کے لیے کتنے گیرے ہوئے ہو تم لوگ ہاں گونچو اپنے آپ کو بھی لے لیتا کیمرے میں لیکن نہیں اپنی بیوی کی نمائش کر کے بیوز کھانا ہے تجھے لانت تیرے اوپر گھٹیا عورت بیوی کو دیکھو تو وہ خود اپنے تھوڑے کی اپنے سینے کی نمائش کرتے رہتی یہ میاں کو دیکھو تو بیوی کے جسم کی نمائش کرتے رہتا ہے جنگلی جاہل کہیں کے اور موٹی کیا بول رہی ہے پتہ ہے کتنا اچھا لگ رہے باہر نکل کے گھر بیٹے بیٹے نا طبیعت ایک دم اسی ہو جاتی ہے ایک دم بیچاری گھر بیٹے بیٹے ایک دم بور ہو گئی تھی سالوں کے بعد نکلی ہے نا تو اس کو بہت اچھا لگ رہے ارے شرم کر لے پتہ رہا کب گھر پہ بیٹی ہے تو کوئی ایک دن بتا دے جس میں گھر پہ بیٹی ہو اور ابھی ابھی تو تھائیلینڈ ملیشیا گھوم کے آئیے کتنے دن ہوئے کتنے مہینے ہوئے اس کو آکے جہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کہ گھر میں بیٹے بیٹے انسان بور ہو جاتا ہے لانت ہے تیرے پر بھٹکو چند آوارہ عورت مجھے سچ میں پٹارہ کے اوپر اتنی ہسی آتی ہے جب گھنچو اس کی ویڈیو بنا رہا تھا چاہے پیتے ٹیم پہ تو یہ اتنی اوور ایکٹنگ کر رہی تھی یہ اوور ایکٹنگ کپ کرتی یہ پتہ ہے بات کرتے ٹیم پہ ایک دم نجاکت ویڈیو دیکھ لو جس طرح سے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو کمسی نسینہ دکھا رہی تھی اسی طرح سے یہ حرکتیں کر رہی تھی اس سے صاحب جاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی کو جتا رہی ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے آ رہی ہوں اس کو یہ نجاکتیں کر کے دکھا رہی ہے اس کو یہ کچھ کلی بن کے دکھا رہی ہے مطلب کیا خد ہوتی ہے اور گھونچو تو کتا بڑا دلال ہے کتنا دلالی کریں گا اتنے پیسے آگئے پھر بھی بیوی کی دلالی نہیں چھوڑا تُنہیں لانتی کردار اور یہ سنروک کھول کے سینہ پورا چھپکا کے لپٹے سے اور ہاتھیں ایسے پھیلا کے آجو آجو میں جتنی گاڑیاں جا رہی ہے سب کے اوپر اس کی نظر ہے کہ کون میں کو دیکھ رہے کون خوش ہو رہا ہے میرا جسم دیکھ کے کس کو مجھا آرہی ہوگی کہ میں کتنی چھچوری گندی اور گھٹیا گلی چھوڑا تُو ہے بہت اچھی لگ رہی تھی اور کیا بول رہی ہے کہ یہ مومنٹ میرے ہزبینڈ کے ساتھ میں کبھی نہیں بولوں گی مجھے بڑی ہتی آئی پٹارا اتنا ہی تجھے ہزبینڈ کی پڑی تھی تو اجاج کے ساتھ میں ناجیز رشتہ کیوں جب اپنے نوی گاڑی لی تھی تیسے پیل ہو رہت نا بہت مجھے بہت اچھا لگ تینکیو مجھے اتنا اچھا پیل کروانے کے لیے تینکیو سمچ ایکٹنگ نا جرہ کام کر یہ سنروک کی یا گھوچو کی یا اس کے ساتھ کی خوشی نہیں پٹارا جتنا تو خوش نجر آرہی نا یا خوشی نا تیرے یار سے ملنے کی وہ سب تا ہے کہ اجاز بھی آیا ہو ادھر ہے نا اس سے بھی ملنی ہو لگے تو جس کی وجہ سے تنی خوش ہے ورنہ ان سب چیزوں سے تنی تو خوش نہیں ہوتی پٹارا جتنی خوش ہو کہ تنی دکھا سر پہ لے لیتی اور بھائر نکلیں گی نا یار سے ملنے یار کے ساتھ میں گل چرے اڑھانے تو دوپٹہ چھوڑو سینہ بھی اس کا کھلے آم نجر آتا ہے سینہ بھی کھلے آم دکھاتی ہے شو کرتی ہے دیکھو میرا سینہ پبلک پلیٹ فورم ہے آ کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ گھٹیا عورت رات سے لاہور میں فسادن سیشٹر کا گھر ہے تو باہر سے مل گی اس کے گھر کے اندر نہیں جاؤں گی باہر سے مل کے اور پھر وہاں سے نکل گی کیونکہ ہم جو کام کے لیے آئے نے وہ بندہ ہمارا ویٹ کر رہے تو ہم گیا ایسا اس نے بولی ہے اب آپ لوگ یہاں سے ایک پوائنڈ کے اوپر دھیان دو اگر کہ کوئی بندہ ویٹ کر رہا تھا اور بندہ ویٹ کر رہا تو یہ کہیں پہ بھی ایک دیل گھنٹہ لگاتی بلکل بھی نہیں لگاتی یہ وہ بندے سے جا کے پہلے ملتی بار بیٹ کر رہا یہ سب جھوٹ ہے اس دیکھو کل بھی اس سے پہلے ویڈیو میں دکھائی تھی کہ گھنچو نے سارے پیسے نکال کے لائے ایٹی ایم سے اور یہ دکھا رہی تھی وہ پیسے جان بوچ کے کیمرے میں اور یہ والے ویڈیو میں بھی دکھائی کہ گھنچو پیسے نکال کے لیے گیا اور پیسے نکال کے بعد میں لوگ بہرے گئے فسادن کے گھر کیوں کیونکہ فسادن ایک بات بولتی ہے کہ اگر میں پیسے لیوں تو ٹرانسفر کی ہسٹری تو ہوگی نا وہ دکھاؤ ٹرانسفر کی ہوگی نا وہ سے اپنے یار کو ملنے کے لیے نکل جاتی سمجھ آئی تیرے کو کیا لگ رہا ہے ہم لوگ بیوک بیٹے ہوئے یہاں پہ فسادن وہ تجھے ہڈی ڈالنے کے لیے آئی تھی جو ہڈی کے لیے تُو بھونکتی ہے نا گول گول گھوماتی جھوٹی قسمیں کھاتی ہے جھوٹی باتیں کرتی ہے فسادن وہ ہڈی کے لیے بھونکتی ہے تو وہ ہڈی ڈالنے کے لیے وہ تیرے گھر پہ آئی تھی جو کہ اس نے بولی بھی کہ میں پانچ منٹ کے لیے جا رہی ہوں اور تیرے چہرے تیرے گھر سے ساف نظر آرہ تھا کہ تجھے دیتی یاد ہے آپ لوگوں کو یہ جو ملنے کے لیے گئی ہے کھیں پہ بھی اس نے دکھائی تو نہیں پٹارا نے کہ میں مٹھائی کھاری دی سمجھ رو آپ لوگ مٹھائی کیوں نہیں دکھائی کیونکہ وہ ڈببے کے اندر پیسے تھے جو کہ یہ دکھائی نہیں سکتی تھی مٹھائی تو ہوگی ہوگی لیکن اس کے ساتھ میں پیسے بھی تھے جو کہ وہ اس کو فسادن کو دینے کے لیے گئی تھی بھونک کے لیے اور اس کے گندے گندے رات چھپانے کے لیے cctv کا رات چھپانے کے لیے اور کبھی بھی نہ فسادن اس کے خلاف جائیں نہیں رکھی اتنا بڑا بھوٹا اتنا بڑا اس کے موہ پہ تمبو بان کے نا فنکشن کیا جا سکتا اتنا بڑا بھوٹا اس کا بھی ہوگیا اور جھوڑ بولتی ہے ہم بہت ٹینشن میں ہم یہ ہو گئے کچھ نہیں ہوا ہے بھائی موٹی ہو گئی ہے ادھر آکے حرام کا خاک آکے حرام نہ چھلی اور دیکھو کتنی اچھے ایکٹنگ کر رہی تھی جیتے اچھانک سہی پٹارا گئی ہو بس کر دے فسادن کتنی ایکٹنگ کریں گی جب وہ بول بھی رہی ہے کہ ہمارے پاس میں لوکیشن ہے مینس کے پہلے تھی پتہ تھا تب ہی تو تُنہے لوکیشن بیجی ہے اور ایکٹنگ ہی تھی کر رہی ہی جیتے آرے تم آئی ہو گدی کئی اور بے شرم کھاو کھداری بکھارن پٹارا تُنہے بولی میں دو منٹ کے لیے جاؤں گی پھر تُوہاں پہ تھوسنے بیٹھ گئی ایک دیڑ گھنٹا بیٹھی یہ پتہ نہیں کس کس کی برائی کی ہو گئے دونوں نے مل کے جو ایک سپورٹر ہے نیوٹرل ہو گئے ان کی برائی تیڈی کی برائی زردہ کی برائی اور جو جیم ہے اس کی تو اتنی برائی اور ریس کری بھی دیکھ آئی ہوئے پوری لیشٹ دیکھ آئی ہوئے پیٹارا کہ کس کس کے اوپر بھانک نیک یہ کی ہوئیں گے دیڑ گھنٹا اور کیا کریں گے چگل کھوڑ انتیاں سامنے ایسے بنتی ہے جیسے ہم تو بہت اچھے ہم تو کسی بول سانڈ اور جب یہ مٹھائی کا ڈبا فسادن کی ہاتھ میں دے رہی تھی جیسے وہ ویٹی کر رہی تھی کب آئیں گی یہ مٹھائی دینے کب آئیں گی ہے نا فسادن ویسے تیرے اندر بھی تمیز وغیرہ نہیں ہے نا جیسے پٹارا تھی دکھا کے سر کھل کر ہمارا کام ہو گیا ہے اور دیکھو یہ کام یا کام رہتے نا تو دن میں ہوتے یہ سب چیزوں کے لیے نا آفیس رات کو کھلی نہیں رہتی یہ فسادن کے ہاتھ گئی اور رات کو وہ سے نکلی اس کے لیے اس نے رات کا تھی دکھائی بہت گھٹیا عورت پٹا اور پھر تھوڑی بہت خریداری کری مٹھائی وغیرہ یہ سب لی بچوں کے لیے اور وہ دکھا دی باقی یہ کہاں گئی تھی کس سے ملی اور کیا کیا کانڈ کری وہ دکھا سکتی ہے ہوتل کے اندر کانڈ کرنے گئی تو وہ دکھائیں گی تھوڑی نا اور صاحب لوگوں نے رکشا لیے کیوں کیوں کی لوگوں نے گاڑی دور لگائے ہوتل میں گئے تاکہ ان کی گاڑی سے کوئی پہچان نہ لے کوئی پکڑ نہ لے کتنا دماغ لگا کہ عورت کانڈ کرتی ہے تاکہ یہ پکڑی نہ جائے آپ لوگ خود سوچو کہ کتنی شاتیر عورت ہے اچھ پٹارہ جب گھر سے نکل رہی تھی تو پٹارہ نے بتائی تھی کہ چھ ساڑھے چھ سا بتائی تھی کہ اتنے بجرے اور پھر جب یہ ریٹن آئی ہے گھر پہ جب لوگ واپس اسلام آب آب بجرے لیکن جو کار کی جو ٹائم ہے نا وہ گلت ہے اصل میں بجرے سو ایک سو ایک یا دیڑ ایسا کچھ اس نے بولی ہے مطلب کہ کار کا جو ٹائمر ہے وہاں گھڑی ہے وہ گلت ہے تو جاتے ٹیم پہ جھوڑ بولی لیکن تنے جھوڑ بتائی لوگوں کو اور میں بھول گئی کہ بھئی میں نے صبح 6 کا بولی تھی لیکن نکلی میں 7 8 وضی ہوں اور میں آڈینس کو جھوڑ بولی کہ دیکھو میں کتنی اچھی ہوں میں صبح سبح ڈھ گئی ہوں میں 6 وضی نکل رہی ہوں اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اتنے تھوڑے دن پہلے آیت کی دوائی لینے کے لیے نکلی تھی تب بھی اتنے کار میں ٹائم دکھائی تھی اور بولی تھی کہ 6 وضی ڈاکٹر آتے مینز کے وہ ٹائم پہ بھی گلٹ ٹائم تھا ڈاکٹر آ چکا تھا لیکن اس نے جان بوچ کے دوائی نہیں لی تھی کتنی فراڈ کتنی جھوٹی اور مکار ہے پیٹارہ اور گھر پہ پہ پوچھ رہی ہے مصطفہ کو کہ تم ابھی تلق جاگ رہے ہو یہ کوئی نوی بات تھی پیٹارہ تیرے بچے ویسے بھی تو جاگتے رات کو چار چار پانچ بجے تک جاگتے وہ تو تیری بیٹی پتہ نہیں کیسے سو گئی تھی ورنک تو بھی تیرے ایسی عادت ہے چار کے بعد میں سونے کی وہ تو تھی نہیں اور کتنا تو سوال کر رہی تھی مصطفہ کو بول ریتی احساس ہوا مہا کے بغیر گھر کیسے احساس ہوا میری فیلنگ آئی کہ میں نہیں ہوں گھر میں فیل ہو رہا تیرا بیٹا کیا بولا ہاں اوپر فیل ہو رہا تھا کہ آپ نہیں ہو جہاں پہ تنگلی رہتی نی پیٹا رہا اور پھر یہ بچوں کے روم میں جو رات کو دو بجے گھر کی بیلے بستی ہے اور شرم بھی نہیں آتی ہے اس کو اب تو ساپ جاہر کرتی ہے کہ میں یہ روم میں رہتی ہوں میں یہ روم میں سوتی اور تیرا بیٹا بھی بول رہا تھا تو کچن میں ہوئی تیری کمی محسوس نہیں ہوئی گھر میں لانت گا کیونکہ ان لوگوں کو عادت ہے ماں کے بغیر رہنے کی باپ کا حساس ہوتا ہوگا کیونکہ باپ اور ماں دونوں گھنچو ہے اس کے لئے اور اس کو کہاں کہاں نہیں لے کے گیا ہے کتنے لمبے لمبے سفر نہیں کیا ہے کیا ڈائیلوگ مار رہی ہے میں باتیں کرتے بیٹھی ہوت دیکھنا اور جب اس نے واپس آئی ہے اس کے ہونٹوں کے اوپر جکھم تھے چھ پیٹارہ تو کتنی گندی گندے کردار کی عورت ہے تو خود ہے نا ان چیزوں کو شو کر رہی تھی نا اس کے ہونٹوں کے اوپر نا جکھم کے نشان نجر آرہ تھی کتنی عورت گندی اچھی لانت ہے تیرے اوپر گھٹیا عورت اسی لئے تو تھک گئی تھی ورنہ گاڑی میں بیٹے بیٹے کون تھک تا رہی تھی تھی گندی کردار کی گندی عورت باقی فسادن کتنا بھونکیں گی پتہ چل گئے آپ سب کو کہ ہڈی کھانے ہڈی کھانے ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پتہ نہیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں میں تین نیکس ویڈیو میں اللہ پیس